اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائلہ کنسلٹن گینیکولوجسٹ و انفرٹیلیٹی سپیشلیسٹ کائنیس سلیوشن کے فورم سے آج ہم بات کریں گے کہ آئی بی ایف دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جدد آتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ جو پرانا طریقہ ہے آئی بی ایف کا اس میں اور جنیا طریقہ ہے آئی بی ایف کا اس میں کیا فرق ہے آج سے تقریباً کوئی بیس پچیس سال پہلے جو ہمارے استاد تھے جب آئی بی ایف کرتے تھے بلکہ ابھی بھی کہیں ہماری کیچریسیں جو فریش ٹرانسفرز ہی کر رہے ہیں تو جب انہوں نے آئی بی ایف کرنا شروع کیا تو ان کے پاس آئی بی ایف کی جو سکسس تھی وہ صرف دس سے پندرہ ہی ساتھی وہ تھا پرانا طریقہ علاج آئی بی ایف کا اس میں ہوتا کیا تھا کہ کچھ انجیکشن دیے جاتے تھے ایگز نکالنے جاتے تھے ریبورٹ ٹریپ ان کو ملایا جاتا تھا اگر بیس انڈے نکلتے تھے تو ہارلی دو چار ایمبریوز بنتے تھے اور اس کے بعد ان ایمبریوز کو فریشلی تیسرے دن پہ باڈی میں واپس ٹرانسفر کرتے جاتا تھا اب آئی بی ایف بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے سٹیمولیشن کے لیول پہ بھی لیب کی اندر ٹیکنیک کے لیول پہ بھی اور باڈی کے لیول پہ بھی اب جو ہم آئی بی ایف کرتے ہیں ڈیٹ ایس آئی بی ایف ویڈ ایمبریو بینک یعنی کہ ہم فروزن سائیکلز کے ساتھ آئی بی ایف کو کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے انڈیویجولی ہرٹ پیشن کی باڈی کو اسیس کرتے ہیں اس کے اندر موجود اے ایم ایچ کے کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے اندر موجود انڈوں کی قوالٹی اور نمبر کو دیکھتے ہیں پھر ان میکسیمم انڈوں کو نکالنے کے لیے ہم کچھ دوائیاں متعین کرتے ہیں کہ کون کون سی دوائیاں جو ہیں وہ ہم وہ پیشنٹ کو دیں تاکہ ہمیں میکسیمم انڈے پیشنٹ میں سے مل جائے ایک دفعہ جب انڈے ہمیں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی لیبز کے اندر جن میں کے ریسینٹ انٹیگرہ مشین کے ذریعے سے ہم ہر انڈے کے اندر سپرم کو انٹر کرتے ہیں سب سے پہلے انڈے جو ہمارے پر ملی ہوتے ہیں ان سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ایکس مچور ہیں اور کون سے والے ایکس جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی ایکسی کی جاتی ہے تو ہم ان کے اندر سپرم کی ٹیل کو کٹ کے شوٹ کر کے جو انڈوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور اس کو کلچر میڈیا جس کی بھی اب بہت ایڈوانس فارم آ چکی ہیں ان کے اندر ڈال کے ہم انکیوبیٹرز میں رکھ دیتے ہیں انکیوبیٹرز بھی بہت چینج ہو چکے ہیں اب ریسینٹ جو کلچر انکیوبیٹرز ہیں وہ آگے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم رکھنے کے بعد ہم ٹھیک بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ایگز ہیں وہ فرٹلائز ہو گئے ہیں یعنی انڈا اور سپرم دونوں کے کروموسوم مل چکے ہیں آپس میں اور آگے کی طرف آپ جرنی شروع ہو گئے ہوگا ہے جب وہ ایمبریو ایگ فرٹلائز ہو جاتا ہے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صرف ڈے تھری تک کے کلچرز تھی یعنی تیسے دن میں آپ نے ہر حال میں چاہے وہ ایٹ سیل سٹیج پہ ہے چاہے سکس سیل سٹیج پہ ہے آپ نے اس کو دوبارہ واپس باڈی میں ڈالنا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈے فائیو تک ان کو کلچر میڈیا اور انکیوبیٹرز کے اندر گروہ کرواتے ہیں اور ڈے فائیو کے بعد ہم ان کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس قولیٹی کا ایمبریو بنا ہے اس میں سے جو ارلی بلاسٹ لیٹ بلاسٹ بلاسوسٹ جو آپ کا ایکسپینڈٹ ہوتا ہے اور ہیچنگ بلاسٹ ہوتا ہے یہ سارے کو ہم فریز کر لیتے ہیں اور ایون جو ارلی مورلاز ہوتے ہیں ان کو ہم فریز کر لیتے ہیں فریز کرنے سے پہلے ہم ایمبریو کی گریڈنگ کر لیتے ہیں کہ کون کٹیگری ا کے ہیں اور کون سے ایمبریو کٹیگری ب کے ہیں اب اس کی سارے ایمبریو اس کو دیکھتے ہوئے ہم مریز کی اٹیمٹس بناتے ہیں جو ایک ایم کٹیگری کا بلاسٹوسٹ ہوتا ہے اس کو ہم سنگل اٹیمٹ کے لیے فریز کرتے ہیں لیکن جو ارلی بلاسٹ کٹیگری ب اور ا کا ہوتا ہے اس کو ہم سنگل اٹیمٹ بنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ پیشنٹ کو فریز کر دیتے ہیں اور پیشنٹ کو کی باڈی سے اور ہارمونز کے ایفیکٹس کو نکلنے دیتے ہیں ایک دفعہ وہ ہارمونز کے ایفیکٹس نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کا الڈساؤنڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا انڈے دانیاں واپس اپنی جگہ پہ آ چکی ہیں تو ہم اب آپ کی باڈی کا فروزن ایمبریو کا پروٹوکال سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیریٹس کے دوسرے دن سے کچھ ادویات کھانے کے لیے دی جاتی ہیں اور وہ تقریباً پندرمے دن تک مخصف ریشو سے جاری رکھی جاتی ہیں اور اس طرح ہم دو سے تین دفعہ آکے پیشنٹ کلٹس آنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچہ دانی کی اندرونی تیہ جس کے اندر ہم نے بیچ رکھنا ہے کیا وہ اپنی موٹائی اچیف کر رہی ہے وہ اتنی زیادہ فرٹائل ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے پندرمے دن پہ ہم بڈی سے بلڈ ٹیسٹ رواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پی فورٹ لیبل یعنی پروجیسٹیرون لیبل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ باڈی اب ایمبریو کو ایکسپٹ کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے اگر اینڈومیٹریم کی موٹائی یعنی زمین کی ذرخیزی اور باڈی دونوں اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ایمبریو کو باڈی کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں تو تب جو ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اگر وہ اچھی قولیٹی کا بلاسٹ ہے اور وہ آپ کی باڈی کے اندر بڑے ہی آرام سے ٹرانسفر کیا گیا ہو جس میں کوئی ٹراما نہ ہو تو اس کی میں پریڈینسی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایون ہم اپنی لیب کے اندر تقریباً اگر دس ایمبریو ٹرانسفر اس سارے کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ پیچر پوزیٹیو آ رہی ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ہر لیبل پہ باڈی کو پرپیر کیا اور ہر لیبل پہ جب ہم نے اگر خدا نہ ہاستا اس کے باوجود جب آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگلے چودہ مند کے لیے آپ کو کچھ دبائیاں اور انجیکشن دے دی جاتے ہیں تاکہ اس ایمبریو تک مسلسل بلڈ سپلائے اور جو ہارمونز ہیں وہ پہنچتے رہیں اور وہ اپنی جگہ بنا دے اب ایک نئی چیز آگیا ہے ایمبریو گلو اس کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گی وہ بھی بہت اچھے جزرٹ سمیں دے رہی ہے اچھے اب اس میں یہ ہوگا کہ چودہ دن کے بعد ہم پرگننسی ٹیسٹ کریں گے جو کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس کا پوزیٹیو آ جاتا ہے اور اس کے بعد پرگننسی جال پڑتی ہے اگر پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آتا تو ہمارے پاس بینک موجود ہے پیچھے اور اس کے بعد جب ہم پیشنٹ کو یہ بات گائیڈ کرتے ہیں تو پیچھے ایمریوز اور ہیں ہم وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو پیشنٹ کے اندر بہت رینیکسیشن فیز میں وہ چلا جاتا ہے سٹریس فیکٹر لیوز ہو جاتا ہے اس سے مزید ایمٹرٹیشن کے ریشو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے لہٰذا فیوچر آف آئی بی ایف فروزن سائکل آف آئی بی ایف ایمریو پینک آف آئی بی ایف ضرور اس کو سٹڈی کریں اور آپ میں سے جو لوگ ان کی شادی کو تین سال ہو گئے ہیں بچا نہیں ہو رہا نہ کھائیں انڈے بننے کی دمائیاں نہ کھائیں ہارمونز صرف فوٹیلیٹی ٹانکس لیں اپنے ایمیچ کروائیں اگر وہ اس قابل ہیں کہ ویٹ کیا جاتا ہوتا ہے تو ویٹ کریں اردر دینک کچھ پینا کریں اور ضرور فوزن سائکل آف آئی بی ایف کو آٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ